کہ زندگی میں جب تک اللہ راضی ہے تب تک زندگی سیٹ ہے جب اللہ نراض ہے تو بس سمجھیں کہ ہمارا برا ٹائم شروع ہوگی اب ہمارا کریٹیریا یہ ہے ہمارا لاؤس یہ ہے کہ نہیں فلانا انسان ہمیں چھوڑ گیا تو بس زندگی ختم ہوگی تو میں مانتا ہوں نیچرل ہے ظاہرہ انسانوں سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز لگ جاتی ہیں انسانوں سے دل لگ جاتا ہے جب کہیں ظاہرہ بات نہیں ملتی کوئی دوست چھوڑ جاتا ہے کوئی رشتہ دار چھوڑ جاتا ہے کوئی رشتہ ٹوڑ جاتا ہے بغیرہ بغیرہ دکھ تو ہوتا ہے لیکن کریٹیریا صحابہ کا تھا پلیجر آف اللہ کہ جب تک اللہ ہے چاہے میں سڑک پہ بھی آ جاؤں چاہے میں جیل میں بھی چلا جاؤں چاہے میں نہتا ہو جاؤں چاہے میری دولت چلی جائے چاہے میں بلکل فوٹ پاتھ پہ آ جاؤں جب تک میرے پاس اللہ ہے تو میں سب سے امیر آگا جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک سنٹینس کہا تھا مجھے بہت سٹرنس ملتی ہے ابن تیمیہ کے اس کوٹ سے میرے دشمن میرا کیا کر سکتے ہیں جہاں بھی میں جاؤں گا میری جنت میرے ساتھ جائے اگر وہ مجھے نکالیں گے تو یہ میرے لیے سیاحت ہے میں سیاحت کروں گا اللہ تعالیٰ کے سائنز دیکھوں گا اللہ کی حمد بیان کروں گا اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو پھر مجھے موقع مل جائے گا اللہ کی عبادت کرنے کا میں سالیٹیوٹ میں آ جاؤں اور اگر وہ ملتے ہیں تو انشاءاللہ میں پیراڈائیس تو مجھے مجھے جیل میں بند کرتے ہیں یعنی اس طرح کی امپاورمنٹ اتنی بہادری اتنا کرج کہ میرے دشمن میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں ہر جگہ تو میں جنت لے کر جاتا ہوں نکال دیں گے وہ سیاحت ہے جیل میں بند کر دیں گے وہ سالیٹیوڈ ہے اور قتل کر دیں گے تو وہ شہادت تو اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہم زندگی میں شکست کیوں کھاتے ہیں کیونکہ ہمارا کرائیٹیریا اللہ کا پلیجر نہیں ہے ہمارا کرائیٹیریا لوگوں کا پلیجر ہے فلانا مجھ سے کتنا خوش ہے فلانا مجھ سے جو ہے پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں ہے حالانکہ لوگوں کو راضی کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ کی مخلوق کو خوش کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے لیکن یہ فلسفہ ہے تو جب اس ذات کو چھوڑ کے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے اس ذات کو بھلا کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے میں نے آپ کو لاس لیکچر میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاور کے بارے میں بتایا تھا ہے کہ دلوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ ہے اللہ چاہے گا کسی کا دل پھیر دے گا ہمارے لئے چاہے گا اس کے دل میں محبت شفقت بھر دے گا چاہے گا اس کے دل میں ہم سے دوری ہم سے نفرت بھر دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں اس لئے ہماری پرسنیلیٹی کی ویکنس کی وجہ کہ we depend on the people we depend on everyone other than اللہ سبحانہ وتعالیٰ سو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سید کہ as long as you are not displeased with me then nothing else matters جب تک اللہ آپ راضی ہیں تب تک ہر چیز سیٹ اس لئے دیکھیں ابھی سے یہ mindset بنالی جائیں job نہیں ہے زندگی میں کوئی مشکل چل رہی ہے زندگی میں کوئی difficulty آگئی ہے جب تک equation میں اللہ ہے جب تک آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کچھ نہیں گیا nothing is a loss کوئی loss loss نہیں ہے یہ دنیا کے loss are nothing لیکن اللہ چلا گیا اللہ equation سے out ہے تو پھر یہ سب سے بڑا loss اب یہ سودا پھر آپ نے خود کرتا ہے یہی تو زندگی ہے صلی اللہ کہ ہم کس چیز کو prefer کرتے ہیں کس چیز کو negate کرتے ہیں neglect کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ ابن قیم کا ایک quote سنیے کہ do not carry the worries of this life because this is for اللہ دنیا کے worries کو carry نہ کرو یہ نہیں ہے کہ worry ہو ہی نہ worry ہو نیچرل ہے وہ کہتے نا کہ پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ پریشان ہو جاتے تھے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے پریشانی تو آتی ہے جب ان کی wife پہ الزام لگا پریشانی پہ پریشانی آئی پریشان ہو گئے لیکن پریشان رہے نہیں تو اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے وریز کو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ پہ ٹرسٹ نہیں پھر توقع میں کچھ کمی ہے اور رسک کی ٹینشن نہیں محنت کرنی ایسا نہیں کہ بلکل ہی گھر بیٹھ جانا سسٹین کی وری کو کیری نہیں کرنا سر پہ سوار نہیں کرنے عبدالدرہم عبدالدنار نہیں بن جانا عبداللہ بننا ہے رفیٹ سلسل میں کہا نا کہ وو عبدالدرہم اور عبدالدنار تباہی ہے عبدالدرہم کے لئے اور عبدالدنار کے لئے کون جو پیسے کا بندہ ہے عبدالدرہم پیسے کا غلام ہے پیسے کا بجاری ہے اس کے لئے تباہی ہو سو پیسے کا غلام نہیں بننا رزق کی آپ نے تنشن نہیں لی اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی چڑیوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی پرندوں کو رز دیتا ہے اللہ تعالی بغیر مانگے رز دیتا ہے نون مسلم اللہ سے تو نہیں مانگ رہے اللہ دے رہا ہے اللہ نے تو بیل گیٹس کا بھی رز لکھا ہو ہے اللہ نے تمام لوگ کا رز لکھا ہو ہے تو رزق آ کر رہے گا اسی لئے توقع اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور پھر کہا اور دو ناٹ کیڑی انجائیٹی فر دیتا ہے بکاوز ایٹیز ان دی ہیند آلہ اور فیچئر کے بارے میں زیادہ مست ہو چیئے کہ کیا ہو جائے گا ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے میرا کیا بنے گا میرا فیچر کیا ہے میرا کیریئر کیا ہے کیریئر اللہ بناتا ہے سکوپ اللہ بناتا ہے یوسیف علی اسلام جب کوئے میں تھے اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں میرا کیا بنے گا تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا یوسف علیہ السلام کوئے میں جب تھے انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں توقع اللہ پر کرنا ہے کام ڈاؤن رہنا ہے کمپوزڈ رہنا ہے ہے بڑا مشکل کام اسی لیے تو اس کا سواب ہے اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے کیونکہ مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کرتا زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں اسپیچلی رسک کی جب بات آتا تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھئے یقین کیجئے کہ رسک کی ٹینشن نہیں نہیں اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالی سے تعلق رکھیں اور اگر نہیں بھی ریڈی اگر آپ کچھ دیر کے لیے انیپلائیڈ بھی ہیں کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی اللہ تعالی تو آپ کی لائف میں ہے جیسے کچھ لوگ میرے پاس ایک یکسٹر ہے انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا دعا کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دی نماز بھی چھوڑ دی دعا کرنی بھی چھوڑ دی تو میں نے جب جب اسی کہتے کہ میں اتنے عرصے سے انیپلائیڈ ہوں میں ایک بابا جی کے پاس گیا انہوں نے وظیفہ بتایا وظیفہ بھی میں نے کیا پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا دعا بھی کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں جوا بھی نہیں لگی تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے جھوپڑی میں رہتا اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ میری جواب لگے گی تب ہی میں اللہ کی ورشپ کروں گا تو غریب آدمی تو پکا پکا ایتھیسٹ ہے کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں اس بچارے کے پاس تو دو تین وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب تو دیکھئے یہ چیز کو کرائیٹیریا نے بنے اللہ اس نوٹ جینی اندہ لیم ناؤزبینہ ایلیڈین والا کونسپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراں آپ کے سامنے دو اللہ اس نوٹ جینی اندہ لیم اللہ اس یور لارڈ اللہ ہمارا رب ہے بچائے کہ یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا اور یہی ہمارا ڈاؤن فال یہی ہماری عمت کا ڈاؤن فال صحابہ کی سوچ تھی what can I do for Allah میں کیسے اللہ تعالیٰ کو اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں اس لیے مائنسیٹ میں بڑا مسئلہ ہے